Hi everyone, this is awesome and in this video I am going to teach you work related English vocabulary. اور بیل بٹن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والے ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں. تو آئیے دوستو ہمارے آج کے سبقہ کر لیتے ہیں آغاز. تو دوستو سب سے پہلے کام کو کوئی بھی کام ہو اس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں work. نوکری کو employment یا job بولتے ہیں. مزدور طبقے کو labor بولا جاتا ہے. labor کسی بھی چیز کا ایکسچینج کرنا ہو. چیزوں کا ایکسچینج ہو جاتا ہے. words کا ایکسچینج ہو جاتا ہے. یعنی جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہم words ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں. اور چیزیں ایکسچینج ہو جاتی ہیں. تو تبادلے کو انگلیش میں ہم ایکسچینج کہتے ہیں. studio studio ایک چھوٹا کمرہ ہوتا ہے جہاں پر ایک یا دو لوگ رہ سکتے ہیں. نوکری کو job بھی بولتے ہیں. ہم آلیڈی discuss کر چکے ہیں. امتیاز یا فرق. دوستو اس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں discrimination. تو یہ کون سا فرق ہے. جو نسل کسی کی nationality یا color ان basis پر discrimination ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ word ہو گیا discrimination یعنی فرق. مازوری کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں disability. disability تو dis اور ability ٹھیک ہے. disability تو اس کو آپ نے ایک کٹھا پرناؤنس کرنا ہے. پیشہ ورانہ occupational occupational دوپہر کے کھانے کا وقفہ lunch break lunch break آپ کے ساتھ جو کام کرتا ہو اس کو ہم کہتے ہیں co-worker co-worker والدین کے مطالق parenting parenting سماجی social social sometimes اس ورڈ کو کچھ اس طرح سے بھی یوز کیا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ social ہے یعنی لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والا ہے gender آپ جب job کے لیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس gender کے لیے job ہے sometimes لکھا ہوتا ہے کہ یہ especially female کے لیے ہے یا especially male کے لیے ہے دوسرے gender کے لوگ اس میں apply نہ کریں تو جنس کو ہم کہتے ہیں gender رویہ کو انگلیش میں کہیں گے attitude attitude حراسہ کرنا bullying bullying صحت کو انگلیش میں health بولتے ہیں very common تندرستی کو wellness بولیں گے صفائی hygiene hygiene ملازم کو employee بولتے ہیں employee دوستو یہ double e یاد رکھئے گا ٹھیک ہے یعنی جو کام کرنے والا ہو اس کو ہم employee بولتے ہیں اور آگے چل کر کچھ اور words ہم دیکھتے ہیں جو کہ اسی کے relevant ہیں اس کے ساتھ confuse کے جاتے ہیں اگر آپ نے دفتر گھر میں بنایا ہو جیسے ہم نے بنا رکھا ہے AQ انگلیش کے لیے تو اس کو ہم کہتے ہیں home office home office پانی والا محکمہ waterworks waterworks یعنی جو لوگ پانی کے لیے کام کریں ٹھیک ہے پانی کے related کام کریں ان کو ہم کہتے ہیں waterworks منصوبہ project جہاز بنانے کی یا مرمت کرنے کی جگہ کو ہم کہتے ہیں shipyard shipyard laundry یعنی کپڑے دھونا وغیرہ جو کپڑے دھونے کے لیے ہاتھ سے بات ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں laundry bakery bakehouse اضافی وقت کو ہم کہتے ہیں overtime جس کے لیے آپ کو extra pay کیا جاتا ہے workshop کو ہم workshop ہی بولیں گے مرمت کرنا repair repair commission کا کاروبار انگلیش میں کہلاتا ہے brokerage اور جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں brokers brokers مرکزی جیسے central office تو مرکزی دفتر کو ہم انگلیش میں کہیں گے central office ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت اچھا word ہے سکھنے کے لیے چمڑے کے کار کھانے کو ہم کہتے ہیں tannery tannery کوئلے کی کان کو colliery بولیں گے colliery گڑے کو pit بولا جاتا ہے میٹھائی کی دکان کو krimery بولا جاتا ہے کھیت کی انگلیش ہوگی form اور دوستو اگر ہم تھوڑا سا اس کو differently pronounce کریں تو یہ form بن جائے گا form یعنی f o r m جس کا مطلب ہے حالت ٹھیک ہے اس کو عام طور پر تو laboratory بولا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو correctly انگلیش میں کیسے pronounce کریں گے laboratory 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 labo laboratory labo lab shortly اس کو lab بولیں مچھلی form کو fishery بولا جاتا ہے لوہے کی کار کھانے کو یا جہاں لوہے کا کام ہوتا ہو اس کو ironworks بولتے ہیں ironworks دکان shop لوہار کی دکان forge 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 کا مطلب ایک اور بھی ہوتا ہے یعنی جہل سازی کرنا اور لوہار کی دکان کو بھی forge بولا جاتا ہے کام کرنے کی جگہ workplace ہر دن every day لیب بولا کام لیب ورک نظم و ضبط discipline اخلاق یاد ethics ethics برطاؤ behaviors کام کا بوجھ workload پہلو یا منظر aspects دفتر کے ساتھ کو یعنی جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہو اس کو ہم کہتے ہیں work fellow یا colleague colleague جدہ جہود کو ہم انگلیش میں بولتے ہیں endeavors endeavors مل کر کام کرنا interwork کہلاتا ہے interwork حدود کی انگلیش ہوگی limitations دوستو ہر چیز کی limitations ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ imagine کریں کہ آپ کو کسی شخص کوئی کام کروانا ہے ٹھیک ہے وہ دوسرے city میں آپ کو اس کا کام بہت اچھا لگ رہا لیکن جب آپ اسے call کرتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ہمارے city میں آکر کام کریں گے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہماری limitations ہیں ہم باہر جا کر کام نہیں کرتے ہیں ہم صرف اس city میں کام کرتے ہیں تو یہ حدود ہیں ٹھیک ہے واقف یا باخبر کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں conscious conscious جیسے کہ میں اپنے آس پاس سے fully conscious رہتا ہوں ٹھیک ہے میں باخبر رہتا ہوں تو اس طرح سے ہم اس کو conscious کو یوز کر سکتے ہیں مش کرنا practice کرنا یہ عام طور پر لفظ یوز ہوتا ہے even مش سے زیادہ practice word use ہوتا دیا ہوا کام انگلیش میں کہلاتا ہے task work یعنی جب ہم کسی کو کام کرنے کو دے دیتے ہیں تو اب اس کے لئے بن گیا task work ٹھیک ہے اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ آپ نے میرے لئے presentation تیار کرنی ہے اب وہ دوستوں کو بتا جیسے آپ کسی کو اپنے گھر پر کام کے لئے رکھ لیتے ہیں جو کہ آپ کے تمام جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہے دیکھتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا سکتے ہیں کہ وہ ہماری all work made ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس word کو کر سکتے یا آپ آفیس میں آفیس بھائی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے آفیس کے تمام چھوٹے موٹے کام دیکھتا ہے آر ریٹ کانونی کو انگلیش میں کہیں گے legal معاہدہ کرنا contract contract پیشہ انگلیش میں کہلاتا ہے occupation طریقہ کار procedures عملے کو انگلیش میں crew یا سٹاف بولیں گے اس کو ہم سٹاف بولتے ہیں اور اگر ہم یہاں پر یور لگا دیں تو یہ سٹاف بن جاتا ہے سٹاف مطلب material اور سٹاف کا مطلب عملہ پیشہ ور professionals کام والا ساتھی work mate تو دوستو جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہو اس کے لیے آپ تین سے چار ورڈ یوز کر سکتے ہیں work mate work fellow co worker اور colleague اگر کسی نے کوئی بہت ہی زبردست کام کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماسٹر پیس ہے وہ بہت ہی ایک کام ہے بہت ہی اچھا کام تو اس نے کوئی کارنامہ کر دیا تو اس کارنامے کو انگلیش میں کہتے ہیں ماسٹر پیس ٹھیک ہے work screen دفتری عمارت office building خدای کا کام mine work کام پر رکھنے والا جو بندہ ہوتا اس کو ہم employer بولتے ہیں یعنی آپ کا boss وہ employer ہے افرادی قوت یعنی جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہم کہتے workforce کام کرنے کی جگہ workspace یا workplace اگر آپ کسی company کے لیے ان charge کے طور پر کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کام کو officiate کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا کیا ہے کہ آپ movie دیکھ رہے ہیں اور آپ نے movie کو پہلے pause کیا اور پھر اس کو کیا resume یعنی آپ نے اس کو جاری کر دیا ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ایک word میں آپ کو سکھانا چاہوں گا جب آپ cv بناتے ہیں ٹھیک ہے cv بناتے ہیں اور اگر اس کو ایک خاص pattern کے ساتھ بنائیں تو وہ کہلاتا ہے resume resume یہاں پر ایک pronounce کریں گے یاد رکھئے تو resume internationally ایک word use ہوتا ہے دور میں cv کی جگہ resume کا word زیادہ use کیا جاتا ہے تو resume اور resume فرق یاد رکھئے گا ٹھیک ہے job interview simply job interview کہلاتا field work یعنی جب آپ کسی جگہ پر جا کر open place میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کا field work ہے یعنی آپ کسی office میں بیٹھ کر کام نہیں کر رہے جب بلکہ practically جا کر کہیں پر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے so وہ ہو گیا آپ field work work day جب آپ بہت busy دن ہو تو آپ کسی کی call نہیں رہے کسی کو properly response نہیں کر رہے ٹھیک ہے آپ totally busy ہیں تو آپ work day ہے ٹھیک آپ بہت کام آج تو آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو sorry آج work day تو میں آج زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا میں بلکہ بات کر ہی نہیں سکھوں گا ٹھیک ہے practice practice مزدوروں کو ہم انگلیش میں workers کہتے ہیں یا کام کرنے والوں کو workers کہتے ہیں مزدور کیلئے especially word use labor تعمیر کے لئے construction کا word use کرتے ہیں تو دوستو یہ تھے ہمارے almost 70 english words جو کہ آپ use کر سکتے ہیں کام کرنے والی جگہ پر اور کام کے متعلق جب آپ بات کر رہے ہوں تب آپ یہ words use کر سکتے ہیں so this is it for today we will be talking in the next video take care bye for now